دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں اسے ڈیزائن کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت پردی ہے پیکسل ایپ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیئے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیو ٹیکس اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کو وہ نام ڈال لینا ہے جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں جیسے کہ ہم اس نام کو ڈیزائن کریں گے یہ نام ہم نے لے لیا ہے کچھ اس طریقے سے اب اس کا ہم فونٹ چینج کریں گے اس کے لیے یہاں سے اے والے اوپشن پر کلک کر کے تھوڑا سا اسکرول کرنے پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اے بی فونٹ یہ والا اوپشن اس پر کلک کر کے یہاں سے بہت سارے فونٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر می فونٹ جو ہوتا ہے اس پر کلک کر کے یہاں پر یہ فونٹ آپ کو ایڈ کر دینا ہوگا کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈے بنائی ہے ویڈے کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور اس فونٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہ فونٹ ہے اس کو ہم لینے والے ہیں کچھ اس طریقے سے اب یہاں سے اوپر ایک پلس والا آئیکن دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو فروم گیلری پر کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اوپر تین لائن ہی اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ایل بم والے اپشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے موبری کے لیبریری میں کچھ اس طریقے سے انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ والی پینجی لے لینی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو یہاں پر ہم اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ٹراسپرینٹ والا اپشن پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ کو اس والے ایکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو سیویس ایمیج پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے آپ کو ڈیفولٹ والا اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے سب سے نیچے نظر آ جائے گا ایلٹرہ اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو سیوٹو گیل لیے کر دینا ہوگا تو یہ آپ کی گیلری میں سیوہ ہو جائے گا آپ کو ضرورت پڑے گی ایک ریپس کی جس کا نام ہے پی ایس ٹچ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو ایک آئیکن دیکھنے کو ملے گا اس والے آئیکن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو فوٹو لیبریری دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ کے موبیل کے جو فولڈر ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے آپ نے یہاں پر جس بھی فولڈر میں ڈی پی رکھو گے آپ اس کو اوپن کرنے کے کچھ اس طریقے سے اور ایک مرتبہ آپ کو ڈی پی پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر جو فوٹو لیئر ہے اس پر دو مرتبہ کلک کر دینا ہے اس طریقے سے آپ اپنے موبیل کے لیبریری میں پھر سے آ جائیں گے اوپر ایک بیک والا اوپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو پکسل لیب والا فولڈر اوپن کر لینا ہے جس میں ابھی آپ نے نام بنایا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر جس طریقے سے آپ نے اپنی ڈی پی آئیڈ کی ہے اسی طریقے سے یہ نام بھی آپ کو ایڈ کر دینا ہوگا جو آپ نے پکسل لیب میں بنایا تھا کچھ اس طریقے سے اب اوپن نیچے اس کو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ہم اس کو یہاں پر رکھیں گے اس کے بعد یہ جو صحیح کی ٹک ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو یہاں پر پھر سے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ جو پلس والا ایکن ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے یہ جو ڈبلگیٹ لیئر ہے اس پر دو مرتبہ کلک کر دینا ہے اس طریقے سے اس کی تین لیئر بن کے تیار ہو جائے گی سب سے اوپر کی لیئر پر ایٹومیٹکلی کلک رہتا ہے آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا تو اس طریقے سے یہ بلیک ہو جائے گا اب آپ یہاں پر کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد یہ جو پلس کی برابر میں آئیکن ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے اس کا نورمل موڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر گئے یہاں سے آپ اس کو اسکرین کر دیں گے اب اسکرین ہو جانے کے بعد جو دوسری لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور جانا ہے آپ کو ایف ایکس میں ایف ایکس میں آ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں چار اوپشن اوپر ان میں سے جو شروع کا ہوتا ہے بیسک اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈروپ شوڑو اس پر کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے اب یہاں پر آپ کو یہ جو بلر اور دسٹنس سیٹنگ ہے یہ آپ کو یہاں سے اس طریقے سے ان پر کلک کر کے یہ جو ڈب آئے گا اس پر کلک کر کے ٹو کر دینی ہوگی اس کے بعد یہ جو اوپر صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر کے یہ جو دسٹنس ہے اس کو بھی آپ ٹو کر دیں گے اسی طریقے سے اب یہاں سے اس کی جو اینگل ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ سیم آپ کو نبے دیکھ رہی ہے یہ نبے ہی آپ کو رکھنی ہے اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پھر اسی والے آئیکن پر کلک کر کے یہاں سے جو نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو ملٹیپل کر دیں گے اب ملٹیپل ہو جانے کے بعد جو تیسری لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد اوپر ایف ایکس پر ہی آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے یہ جو بیول والا آپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا کچھ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ اور اوپن ہو جاتی ہے اب یہاں سے جو دیکھیں گے جو کلر ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے یہ بلیک کر دینا ہوگا بلیک ہو جانے کے بعد یہاں سے دیکھیں گے اس کی جو بلر سیٹنگ ہے اس پر کلک کر کے ڈبے پر کلک کر کے اس کو آپ پندرہ کر دیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے اب یہاں سے جو ڈشٹین سے اس پر بھی آپ کلک کر کے اس کو پندرہ رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا اب یہاں سے دیکھیں گے اس کی جو انگل ہے یہ تھوڑی سے آپ کو بڑھا دینی ہے کچھ اس طریقے سے اب یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو پھر سے یہی پر جانا ہے ایف ایکس پر اور یہاں سے آپ کو اس میں بیول دے دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس میں چار مرتبہ بیول دیں گے تاکہ یہ جو وائٹ لائن بیچ میں دیکھ رہے یہ بلکل باریک ہو جائے اور ہمارا فاؤنٹ بلیک دیکھنے لگے کچھ اس طریقے سے اب آپ کو پھر یہاں پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد یہاں سے آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر کے جو نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے اس کو لائٹنگ کر دینا ہوگا تو اس طریقے سے یہ لائٹنگ ہو جائے گا اب یہ جو اوپر کی لیئر ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینا کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو یہ magic tool لے لینا ہے کچھ اس طریقے سے اس پر لا کر کے آپ چھوڑ دیں گے یہاں پر ایک mode والا option ہے ایک مرتبہ آپ اس پر click کر دیں گے تو plus کا icon بن کر کے آ جائے گا اب یہاں سے یہ جو continue کی ٹھیک ہے یہ آپ کی صحیح رہے گی اسی طریقے سے اور اس کو تھوڑا سا zoom کر لیں گے اور یہ جو outline ہمارے پاس میں ہے کچھ اس طریقے سے آپ اس کو یہاں پر select کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں ایک click میں ہی یہ select ہو چکی ہے اگر آپ سے ایک click میں نہیں ہوئی تو آپ ان کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جب mode کا option آ جاتا ہے plus کا icon تو اس سے سب کو ہم select کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اب آپ کو یہاں پر click کر دینا ہوگا click کر دینے کے بعد اب آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے اس والے icon پر اس کے بعد یہاں سے دیکھیں گے layer form selection ہے اس پر click کر دینا ہوگا اس طریقے سے اس کی ایک layer اور بن جائے گی اب آپ کو یہاں پر click کر دینا ہوگا اور جو ہم نے select کیا ہوئے اس کو یہاں سے ہم deselect کر دیں گے تو یہ deselect ہو جائے گا اب آپ جائیں گے fx میں اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا bevel والے option میں جانے کے بعد اب یہاں سے آپ کو یہ setting change کر دینی ہوگی یہاں سے جو اس کا جو شروع میں بلر ہے یہ ہم رکھیں گے یہاں پر صرف 5 اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کر دیں گے click اس کے بعد یہ جو distance ہے اس کو بھی ہم رکھیں گے 5 صحیح کے نشان پر click کریں گے اب یہاں سے جو color ہے اس پر ہم click کر کے white کریں گے اس کے بعد اس کی جو angle ہے ہم اس پر click کر کے اس کو ہم یہی پر رکھیں گے جہاں پر یہ تھی 19 اس کے بعد صحیح کے نشان پر click کر دینا ہوگا click کر دینے کے بعد دوبارہ سے ہم اسی پر جائیں گے fx میں اور اسی طریقے سے اس میں ہم پھر سے بیول دیں گے بیول دیں گے اس کی جو صرف angle ہے یہ ہمیں change کر دینی ہے یہ ہمیں 180 کے اسپاس رکھنی ہے صحیح کے نشان پر click کر دینا ہے fx میں جانا ہے اور بیول دینا ہے اور آپ کی بار اس کی جو angle ہے یہ ہمیں اس کے بیچ میں رکھنی ہے یہ صحیح کے نشان پر click کر دیں گے اب آپ کو fx میں جانا ہے بیول دینا ہے اور اس کی جو angle ہے ہم یہاں پر 45 45 کے اسپاس اس کو رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر click کر دینا ہوگا اب آپ کو یہاں پر جانا ہوگا اس والے icon پر اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا کرش والے option پر کرش پر جانے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کی سیٹنگ آپ کو یہ کر دینی ہے سیم اسی طریقے سے آپ کر لیں کوئی دکت نہیں ہے اوپن نیچے ہو جاتی ہے اس میں گھبرانے کی دکت نہیں ہے کہ ہم سے ایسا نہیں بننا ہے آپ سے ایسا ہی بن جائے گا کوئی دکت نہیں ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ رکھ لیں گے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہ جو پلس والا آئیکن ہے اسی پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو ڈبلگیٹ لیئر بنا دینی ہوگی کچھ اس طریقے سے اب آپ کو جانا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے یہ جو سیلیکٹ پکسل ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس طریقے سے جتنے بھی پکسل ہے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اب آپ کو اینڈ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے گریڈین کلر پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے اس میں گریڈین کلر آ جائے گا یہاں پر تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو آخر میں آپ کو اور بھی multiple color دیکھنے کو ملیں گے ان میں سے آپ کچھ اس طریقے سے رکھ لیں گے جہاں پر بھی آپ کی setting اچھی رہے وہاں پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اوپر نیچے کر کے آپ دیکھ لیں بہت اچھے طریقے سے اس کی آپ setting کر پائیں گے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہے اور یہیں پر آپ کو click کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے اس والے icon پر آپ کو click کر دینا ہے اور یہاں سے یہ جو normal mode ہے اس پر click کر کے آپ یہاں سے کر دیں گے اوورلی اوورلی کر دینے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس میں افکٹ آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس والے ایکن پر کر دینے کے بعد یہاں سے دیکھیں گے ایک مرج ڈاؤن ہے اس پر کلک کر دیں گے اس طریقے سے یہ مرج ہو جائے گا اب آپ اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں سے ہم نے یہ جو سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پر کلک کر کے اس کو ڈی سیلیکٹ ہم کر دیں گے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ کو یہاں پر پھر سے کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد آپ کو یہی لیئر یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے جس میں وائٹ کلر ہے اس پر کلک کر دینے کے بعد یہ جو بیچ میں ہمارے پاس میں ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اب ہمارے پاس میں جو بھی بچا ہے گلاس فونٹ میں جو بھی حصہ ہے پینجی بھی آتی ہے اس میں جو بھی ہے ان سب کو ہم سیلیکٹ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے آپ کو اس یہ جو پلس والا آئیکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد یہاں سے آپ کو ایمٹی لیئر دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے اس کی ایک لیئر اور بن جائے گی اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے and والے option پر اور چلے جانا ہوگا یہاں پر fill and stroke میں جانے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس میں white color آئے گا type والے option پر click کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس میں stroke دے دیں گے اب یہاں سے اس والے icon پر آپ click کر کے اس کا stroke ہم یہاں سے دینے والے ہیں one یا two ان میں سے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں ہم two رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کو click کر دینا ہوگا click کر دینے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس میں یہ آ چکا ہے اب آپ کو یہاں پر click کر کے یہ جو ہم نے select کے ہوا ہے اس کو deselect کر دینا ہوگا یہ بھی deselect ہو چکا ہے اب آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے fx میں اور یہاں سے آپ کو پھر سے اس میں bevel میں جانا ہے bevel میں جانے کے بعد اس کی setting یہی رہے گی same five five آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشانے اس پر click کر دینا ہوگا اسی طریقے سے آپ کو پھر سے fx میں جانا ہے اور اس میں bevel دے دینا ہے اب کی بار اس کی جو angle ہے آپ کو اس پر click کر کے یہاں پر رکھنی ہے 180 کے اس پاس اسی طریقے سے آپ کو پھر سے fx میں جانا ہے اور اس کے angle پھر سے 135 کے اس پاس رکھنی ہے اس کے بعد پھر سے bevel میں دے کے یہاں سے ہم اس کو رکھیں گے 19 کے اس پاس صحیح کے نشان پر click کر دیں گے اب آپ کو پھر سے یہی پر click کر دینا ہوگا click کر دینا کے بعد آپ کو یہ جو کرش والا option دیکھ رہا ہے اس پر ہی click کر دینا ہے یہی setting رہے گی اس میں بھی آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح کے نشان پر آپ کو click کر دینا ہے اب آپ کو direct لیے fx پر click کر دینا ہے اور یہاں سے photo والا option پر click کر کے یہاں سے آپ کو یہ والا option select کر دینا ہے تو اس طریقے سے اس میں golden line آ جائے گی صحیح کے نشان پر آپ click کر دیں گے اب آپ کو یہی پر click کر دینا ہے اس والے icon پر اس کے بعد یہ جو سب سے اوپر کی layer ہے اس پر click کر دینا ہوگا click کر دینے کے بعد اس کو جوم کر لیں گے ہم اس کو select کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کو ہم select کرنے والے ہیں آپ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو select کر پائیں گے تو اس طریقے سے یہ ہم نے select کر دیا ہے اب آپ کو یہاں پر چلے جانا ہوگا end والے option پر اور چلے جانا ہوگا fill and stroke میں جانے کے بعد یہاں سے یہ جو type والا option ہے ہم نے اس میں stroke دے رکھا ہے ہم اس میں یہاں پر noise دے دیں گے اس طریقے سے اس میں noise آ جائے گے اب آپ کو یہاں پر click کر دینا ہوگا صحیح والے icon پر اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو click کر کے select کر دیں گے اب select ہو جانے کے بعد ہم پھر سے اس والے icon پر click کریں گے اور یہاں سے یہ جو white والی ہے آپ کو پھر سے اس پر click کر دینا ہے اور یہ جو بیچ میں حصہ ہمارے پاس میں بجا ہے اس کو بھی ہم select کر لیں گے اس طریقے سے چلیے ہم اس کو سبھی کو select کر لیتے ہیں یہ حصہ آپ کو سارا کا سارا ہی select کر لینا ہے png وغیرہ جو بھی آپ کے پاس میں ہیں ساری کے سارے آپ select کر لیں گے اچھے طریقے سے دوستو ویڈیو گر آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور آپ کی سمجھ میں بھی اگر آ رہی ہے تو آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو like تو آپ ضرور کر دیں تو اس طریقے سے ہو چکا ہے اب آپ کو یہاں پر click کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے لے لینا ہے یہ magic tool آپ کو کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے color اس والے یہ آپ کا white ہی رہے گا اور یہاں سے یہ جو color ہے یہ آپ کا change ہوتا رہے گا آپ جو بھی color رکھیں گے اس طریقے سے اور اس میں font میں اس طریقے سے آپ ڈالنے والے ہیں جیسے کہ ہم نے اس میں green color ڈال دیا ہے دوسرے میں ہم یہاں پر change کر کے ڈال لیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر یہ color ڈال لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ سمجھ میں الگ الگ color ڈالنے والے جو ابھی آپ کو اچھا لگے وہ color آپ ان میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ ہم نے color ڈال دی ہیں اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ کو ڈریک لیتن والے option پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس سے والے option پر کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے یہ back آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا save to gallery اس پر کلک کر کے یہاں پر photo پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے نیچے اوکے کا option آ جائے گا اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کی gallery میں save ہو جائے گا دوستو بس اتنا ہی تا آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو چلے گئے ویڈیو کو آپ کو چلے گئے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پندی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلی ملتے کسی اور ویڈیو میں